آپ کو بتائیں کہ شدید دھن نے تیاروں کو بھی بریک لگوا دیے لاہور ائرپورٹ بند کر دیا گیا ہے اور پروازوں کے رخ مور دیے گئے فلائٹ آپریشنز کے اپ ڈیٹ لیتے ہیں لاہور کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر موجود 24 نیوز کے نمائندے علی اکبر سے علی بتائے گا فلائٹ آپریشنز کے حوالے سے جی بلکل اس وقت میں لاہور ائرپورٹ میں موجود ہوں اور دھن نے لاہور ائرپورٹ کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور اگر ویزیبیلیٹی کی بات کی جائے تو لاہور ائرپورٹ پر جو ویزیبیلیٹی ہے وہ پچاس میٹر ریکارڈ کی گئی ہے اور ویزیبیلیٹی نہایت کم ہونے کی وجہ سے لاہور ائرپورٹ کا جو رنوے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور ٹیک آف اور لینڈنگ دونوں کے لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے اگر فلائٹ آپریشن کی بات کی جائے تو ویزیبیلیٹی نہایت کم ہونے کی وجہ فلائٹ آپریشن نہایت متاثر ہو چکا ہے اور فلائٹ اپریشن کی بات کی جائے تو کراچی سے آنے والی پرواز پی اے چار سو چھے کا رخ اسلام آباد مور دیا گیا اور کراچی سے لاہور ٹیک آف کرنے والی پرواز پی ایف ون فور فائف کو واپس کراچی اتار لیا گیا اس کے علاوہ مزید آپ کو پتاتا چلوں کہ ٹرونٹو سے لاہور آنے والی پرواز پی کے سیون نائن زیرو کا رخ بھی اسلام آباد ائرپورٹ کی جانب مور دیا گیا ہے اس کے علاوہ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ جو مسافر ہیں وہ نہایت پریشان ہے کیونکہ ائرپورٹ پر جو فلائٹ آپریشن اس کو بند کر دیا گیا ہے اور مسافروں کو کہنا ہے کہ ہمیں اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے تخیر کا سامنا ہے اور دھن کے باعث سیالکوٹ ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر رہا جبکہ سیالکوٹ لاہور موٹروے کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں میار شفاق میار شفاق بتائے گا دھن کی کیا صورتحال ہے یہاں پر ملک کے دیگر شہروں کی طرح سیالکوٹ میں بھی معاملات زندگی دھن کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اور بالخصوص وہ فراد جو سفر کر رہے ہیں خافظائی سفر ہو یا موٹروے کے ذریعے سفر ہو دونوں جو مسافر ہیں وہ متاثر ہیں سیالکوٹ ائرپورٹ پر آج صبح دو فلائٹ جو ہیں وہ دھن کی وجہ سے جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوئی تھی ان کے شڈول کو جو ہے وہ ردو بدل کیا گیا تھا اب سے کچھ دیر بعد بھی سیالکوٹ ائرپورٹ پر نیجی ائرلین کی ایک فلائٹ شارجہ سے سیالکوٹ آنی تھی اور یہی سے وہ دوبارہ دس بجے شارجہ کے لیے اس نے اڑان بھڑنی تھی لیکن وہ کینسل کر دی گئی ہے اور اب وہ تاخیر کے بعد کل دوپہ دھائی بجے جو ہے وہ پہنچے گی موٹروے کی بات کی جائے تو میں اس وقت سیالکوٹ موٹروے پر موجود ہوں اور یہاں پر جو ٹریفک ہے اس کو لاہور کے لیے موٹروے کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے دہر دھوند جو ہے وہ شہری علاقوں میں نسبت انکام ہے لیکن جیسے جیسے شہر سے آپ باہر نکلتے ہیں تو دھوند بھڑتی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ موٹروے انتظامیاں اور ہائیوے پولیس کی جانب سے شہریوں کو سفر کرنے سے جو ہے وہ منع کیا جا رہا ہے تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ جو دھوند ہے اس کی وجہ سے سیال کورٹر اس کے قربو جوار کے جو افراد ہیں وہ صرف ہوئے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ میہ شواق آپ کا آپ کو بتائیں کہ دھوند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہو گیا لاہور سے دبائی جانے والی ایمریٹس کی پرواز ایکے سکس ٹو فائف منصوب کر دی گئی ٹورانٹو سے لاہور آنے والی پرواز پی کے سیون نائن زیرو اور کراچی سے آنے والی پرواز پی اے فور زیرو سکس کو اسلام آباد کی جانب مور دیا گیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہے سعید بتائے گا اور کونسی پروازیں مزید روکی گئی ہیں شدید دن کے باعث رنوے کے اوپر جو خدے نگاہ ہے وہ پچاس میٹر میں گئی ہے جس کے بعد لاہور سے آنے والی اور لاہور سے ایک ٹیک آف کرنے والی پروازوں کو جو مکمل طور پر اس کے لیے پیٹ ویشن ہوں بند کر دیا گیا ہے اور اس ب assault کے مطابق تین پرواز میں بنصو کو دو کر رکھیں وہ اسلام آباد کی طرف موڑا گیا ہے سرانچی سے آنے والی پرواز bk 3 , veut 6 اور سرانچی جانے والی پرواز bk 3 , atheist کو بھی منصو کیا گیا چکے لاہور سے دوبائی جانے والی پرواز bk 2 ,3 , bank پاس کو بھی منصو کرتے گیا ہے اس طرح مسکر سے لاہور آنے والی پرواز bk 2 , 3 , 2 , co کا ہوتے اسلام آباد بھولا گیا ہے اور دو بے سے آنے والی پرواز بھی ہے چار ایک ایک کا رخ بھی اسلامباد مور دی گیا ہے دوسرا پی آئین یہ ہے وہ لاہور سے دیگر ممالک کے لیے اپریڈ کی جانے والی پروازوں کو لاہور کی بجیرے اسلامباد سے اپریڈ کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا ہے اور اس لئے سے مدیوہ سے لاہور کی پرواز بھی کے نو سات ایک چھے کو لاہور کی جائے اسلامباد سے اپریڈ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ بہت شکریہ سعید احمد سعید آپ ہمیں تفصیلہ ناگاہ کر رہے تھے